اسلام علیکم گائز کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان نور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفریق بار اور آج ہم جس ویڈیو پریک کرنے جارے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پیر موڈی روڈ شو ان احمد آباد گجرات تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پرائیم نیسٹر صاحب تو آج گیا ہوئے تھے بھئی احمد آباد گجرات تو وہاں پر ریلی نکلی تو بھئی ہم تو استقبال دیکھ کر حیران رہ گئے میں نے تو بھئی ویڈیو پوری دو گھنٹے کی دیکھی ہوئی ہے ہاں یہ دیکھی ہے بھئی سکون سے بیٹھ کر چھٹیر کا دن تھا نا بھئی تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو بھئی کافی لمبی ہے تو اس سے نہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھئی کٹ کر کر لگا دیں گے جانت سے استقبال ہو رہا ہے ہو رہا تو پوری ویڈیو میں ویڈیو پوری بہت دیکھنے والی ہے تو چلو خیر صاحب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی رائے کے ذات ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع یہ دکھاتا ہے کہ پرزاہ منطری لگا تار کام کرتے ہیں پرزاہ منطری کا سنباد کا جو ایک طریقہ ہے وہ چاہے بی جے پی کے کارکرتاؤں کے ساتھ ہو یا پھر ستھانی نکاویں کے پنچائت پرزاہ منطریوں کے ساتھ ہو یا جنتہ کے ساتھ ہو لگا تار وہ سنباد استحفت کرتے رہتے ہیں فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں تیسری بات آپ جو بھب تصویریں دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ایک بھب سواگت پردھان منطری نیند موڈی کا گجرات میں ہو رہا ہے یہ دکھاتا ہے کہ گجرات کے لوگ اپنے پریے پردھان منطری کو کتنا کار کرتے ہیں بی جے پی کار کرتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے ہی وہاں اتصا ہمیں ہے اور پردھان منطری لگاتار گراس روٹ ڈیمکوریسی ایک طرح سے دیکھیں کس طرح سے پنچائت اسطر پر سیدھی ایک مجبوطی ملے اور پنچائتوں کے جریعے گاؤں کے بکاست پر کام کیا جائے شیدہ ہم جانتے ہیں شیلیندر میں ایک بار اپنے درشکوں کو بتا دو آپ کو روکنا چاہتے ہو کہ ائرپورٹ سے اس وقت پردھان منطری نکلے ہیں اور یہ پورا روڈ شو جو ہے یہ اب اس وقت یہاں سے شروع ہوگا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سنگٹھن کی شکتی کو کیسے سنگٹھن کے ذریعے سنگٹھن کو مضبوط کیا جاتا ہے جس کا ذکر آپ کر رہے تھے شیلیندر وہ پردھان منطری بہت خوبی جانتے ہیں اور اسی لیے آج کا جو یہ سنباز جب وہ مخاطب ہوں گے جن پرتنیدیوں سے اس روڈ شو کے بعد وہ کافی اہم رہے گا یہ سیدھی تصویر ہے ایکسکلوسیبی آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈی نیوز پر مہتفورٹ اس لیے رہے گا چکہ ہم جانتے ہیں کہ پنچائتوں کو کیسے مجبوط بنا کر تمام بکاس کام گرامیڈ علاقوں میں کیے جائے اور ہم جانتے ہیں کہ آج ہم دیکھیں دیس بھر کی پنچائتوں کو جانا پیسہ دیا جا رہا ہے اور ہم گرامیڈ وکاس کی ایک نئی تصویر نیا اتحاص لکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دیس کے دوز راج علاقوں میں سرمت سراجیوں میں ہوتے ہوئے راجیوں میں تنشید طور پر ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ پنچائتوں کی جو گھومکہ وہ بہت بہت سکور ہیں یہ بابے تصویر شہر اندر ایک بار پر دشکو پھر سے بتائیں وہ پردھان منتری کو ملنے کے لئے بے قرار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہجوم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگوں کا کہ اس طرح سے وہ یہاں پر موجود ہیں ایک جھلک پانے کے لئے اور لگاتار پردھان منتری اپنے اسی سہج سرل اور سومیہ ویقتیتو کے لئے جانے جاتے ہیں ہمیشہ سے وہ مانتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ پردھان سیوک کے روپ میں جنتا کی سیوہ کرنے کے روپ میں ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور یہی ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی کبھی وہ روڈ شو کرتے ہیں چاہے امد آباد کی بات ہو دیکھیں سیجی تصویر ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ائرپورٹ سے پردھان منتری رکھ لے ہیں اور روڈ شو کے ذریعے کیسے وہ جنتا سے ملتے ہوئے پہنچیں گے اور سب سے ایم بات ہم نے دیکھی ہے شیلندر ہمیشہ سے اس طرح کی روڈ شو جب بھی پردھان منتری کرتے ہیں تو بھلے ہی کتنی زیادہ سرکشہ ہوتے لیکن لوگوں سے ان کا سنباد لوگوں سے جب وہ مخاطب ہوتے ہیں سرال سومی سہج ان کے ویقتتو کی سب سے بڑی طاقت نشت طور پر اور آچھا ہم نے دیکھا ہے کہ کرونا کی چنوٹیوں کو دوران جس طرح سے پردھان منتری ننمودی کی اگوائی میں تمام کلیانکاری کام کیے گئے لوگوں کو راحت پہوچانے کا کام کیا گیا لیکن جنتا کے بیچ ایک سائد یہ دکت تھی کہ وہ اپنے پردھان منتری کو کسی نجدیک سے دیکھنے کا اس طرح سے موقع نہیں ملتا تھا آچھا کی کرونا کی اپنے پابندیاں تھے اور اب ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ کرونا سے جو بھارت ہے وہ سفلتا پوروبت نپٹنے کے اور کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ پردھان منتری ننمودی کی اگوائی میں ہم نے کس طرح سے بہتر طریقے سے سامنے کیا اور اس طرح کے درست جو ایک دو سال پہلے دیکھے پردھان منتری جب گجرات جاتے تھے یا صرف دیس کے کچھ آور شسوں میں جاتے تھے جہاں پر بھب سواگت ہوتا تھا جنتا دونوں طرف عمر بڑھتی تھی ان کے سواگت کے لیے تدکار کے لیے وہ درست ایک عام درست ایک طرح سے کہیں ہو چلے تھے اس پر تھوڑی سی ایک روک لگی تھی کرونا کے دوران اب ہم پھر سے دیکھ رہے ہیں پردھان منتری ننمودی جب گجرات کے دورے پر جا رہے ہیں اور چکہ یہ دورہ اس لیے اہم ہے چھیک پانچ راجیوں کے شناوی نتیجوں کے بعد جس طرح سے بی جے پی کوئی سپلتا ہے اس لیے گجرات پر بھی دیکھیں تو ایک منو بیگیانی قصر ہوتا ہے پارٹی کار کرتاؤں میں لوگوں میں جو سپرتے ہیں چکہ آپ دیکھیں گجرات میں بھی جو عام گجرات کے شناو ہیں اور بلکل شیلیندر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر اپنے پردھان سیوک کو اپنے پردھان منتری کو ملنے کے لیے چھوڑے چھوڑے بچے بھی مودو جیں اسی لیے سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشوا سب کا پریاس کا جو منتر ہے اس کو لگاتار وہ چریتارت کرتے ہوئے اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ پانچ راجیوں کے ویدھان سبا چناووں میں جس میں چار میں بھاجپا نے پرچند جیت حاصل کی اور کہیں نہ کہیں ایسے کئی مثق توڑے ہیں اگر ہم اترکھن کی بات کرے اترپردیش کی بات کرے جہاں سے آپ بھی موجود تھے آپ نے بھی چناوی ریپورٹنگ کی ہے تو کہیں نہ کہیں اس جیت کا منتر جو ہے وہ گجرات کی جنتہ کے لیے ویدھان سبا چناو ہیں سال کے آخر میں بلکل اسی بات کا ہمیں جکر کر رہا تھا کہ اب گجرات میں ویدھان سبا چناو بہت دور نہیں ہے اور یہ جو اتا دکھائی دیتا ہے جنتہ کے بیچ اور بی جے پی کار کرتاؤں کے بیچ ٹھیک ایک دن جیت جناوی جیت کے بعد اور دراصل جو ایک بھروسہ بڑھا ہے پردھان منطری نیند موڈی کی اگوائی میں بھارت پر بھارت کی سکتی پر آدم دیکھ رہے ہیں کہ آپریسن گنگا میں ہم کیسے یکرین میں فسے ہوئے بھارتیوں کو واپس لانے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت کے لیے ہر ایک بھارتی مہادپور ہے جو دیس اور دنیا میں کہیں بھی سنکٹ میں اور پردھان منطری نیند موڈی کی اگوائی میں بار بار ہم موتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ ایسے بھارتیوں کی سرکشت واپسی سنشت کرائی گئی ہے ہر سمبھوں مدد دی گئی ہے تو نشت طور پر کیونہ شنوی جیت ہی نہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بھارت آج ایک آکانچی بھارت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے بھارت جو آت میر بھر بھارت بھرنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے پردھان منطری نیند موڈی کی نیتیوں اور ان کی دور دشت سے بھارت کا ہر ایک یوہ اپنے یوگدان کو بہتر سے بہتر کر کے دیس کے یوگدان میں اپنا یوگدان رکھنا چاہتا ہے انہیں شرط طور پر اس کی ایک اگھگتی ہم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں جب پردھان منطری نیند موڈی گجات دورے پر جاتے ہیں اور شلیدر ایک چیز بہت اہم ہے کہ جب بارنسی میں پردھان منطری نے ابھی حالی میں روڈ شو کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نہ تو یہاں آیا ہوں نہ مجھے لائے گیا ہے مجھے ماں گنگا نے بولایا یعنی کہ وہاں کے جو لوگ ہیں یا ہم کہیں کہ گجرات کے جو لوگ ہیں یہ کہیں سے لائے ہوئے نہیں یہ پردھان منطری نے کمائے یعنی کہ کس طرح سے لوگوں کا جو وشواس ہے وہ ان پر ہے اور اس وشواس بہالی کا جو بانگی ہے وہ ہم دیکھ پا رہے ہیں جو یہ قریباً چار لاکھ سے زیادہ لوگ جھٹیں گے اس روڈ شو کے لیے کہیں نہ کہیں یہ ہاں جی گائز تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہا تھے تو ویڈیو بھئی کافی انٹرسٹنگ تھی تو بھئی بہت اچھا ویلکم کیا انہوں نے ہم ویڈیو دیکھ لیں کہ بھئی مزہ یہ آ گیا کہ سب بھئی ان کو ویلکم کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور ویلکم کر رہے ہیں اور دیکھ لیں کہ کیسے بھئی سجے ہوئے ہیں روڈ اپنے ٹرائم نیسٹر کے لیے تو کافی اچھی ویڈیو تھی بہت روڈ اچھے تھے اصل میں ان کو یو پی میں بھی جانا چاہیے وہ تو زیادہ بات یہ جائیں گے ابھی تو یہ گجرات میں یہ ہے گجرات تو ان کا اپنا جو انا وہ گھر بھی ہے اور مجھے لگتا ہے ان کی پولیٹکس جو انا وہ سٹارڈ بھی ادھر گجرات سے ہوئی تھی تو گجرات میں ان کے چاندے والے جو انا وہ بہت زیادہ جس طرح آم نے جو انا یہ آج تو آم نے تو پوری ویڈیو بیسے دیکھی ہوئی ہے دو گھنٹے کی ہے تو لوگوں نے بہت جو انا وہ ایک اچھا ویلکم کیا ہے ان کا دیکھو قومیں بنانے میں جو انا وہ زہر ہی بات پھرا سا ٹائم تو لاغی جاتا ہے جب یہ سٹارڈ پہ آئے ہیں تو ان کو جو انا جس طرح کا اندوستان ملا تھا نا ٹھیک ہے وہ اس وقت بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ یہ پرابلم نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو انا وہ ہونے والی تھی اس خاص طرح اس لئے لوگ بولتے ہیں کہ نیرو والا نہیں اندوستان تو صحیح بولتے ہیں نا بلکل بھئی چینج ہو جگا نا اس چیز کو تو ہر کلتے ہیں سب سے بڑی عام چیز جو یہ ہے کہ یہاں کی جنتہ ہم بولتے ہیں لوگ ہم تو لوگ بولتے ہیں ان سے جنتہ بولتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ ان کا ساتھ دیا ہے اور جو انا ان کو بہت سے جو انا وہ معاملات ہوتے ہیں جس میں حکومت کی ہیلپ جو یہ ضرورت ہوتی ہے تو اس میں پی اے مہدی صاحب نے ان کو جو انا بہت ہیلپ اوٹ کیا ہے ان کو جو انا جو بہت چاہے پڑا لکھا ہے جو کوئی کمپنی سٹارٹ کرنا چاہتا ہے یا اس طرح کے معاملات میں جس طرح گورنمیٹ اٹرپ کرتی ہے تو انہوں نے جو انا وہ ہر طرح سے ان کو سپورٹ کیا ہے تو جس وجہ سے جو انا آپ کے سامنے ہی ہے کہ اب انڈیا کہاں تک جو انا وہ پہنچ گیا ہے اور کس طرح جو انا وہ دن بدین ترقی کی راہ پہ جو انا وہ گام لنا ہے بلکر بھئی اور باقی آپ دیکھ لیں کہ بھئی انہوں نے اتنی بڑی جیت حاصل کی ہے یوپی سے بھی تو اس کے لئے بھی بھئی ویسے وہ بہت خوش ہیں سارے بھئی اب تو اس کا ہی جشن منا رہے ہیں کہ بھئی اتنی بڑی ان کو خوشی ملی ہے اور کانگرس کو تو بھئی کہاں سے کہاں چھوڑ بھئی بچاری جنتہ کو خورسیاں تو دے دیتے ہیں اور بھئی میرے وہ روڈ شو جو ہوتا ہے نا اس میں خورسیاں جس طرح دے دیتے ہیں روڈ شو ہے اب آپ دیکھ لیں کہ سائیڈ پہ کھڑے بیلکم کر رہے ہیں اور ان کو جو انا وہ دیکھنا آپ کے سامنے جو وہ دوپ میں کھڑے ہوئے ہیں خیر ابھی اتنی پابر کی دوپ نہیں بھی پھر بھی جو انا وہ لوگ آئے ہوئے ہیں نہیں نہیں ابھی دوپ تو اتنی نہیں ابھی تو بھئی ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہوتا کھڑے نہیں نا آپ کو نہیں پتا آپ ایسے نہیں کھڑے میں آپ بیٹھ کرتے ہیں کہ دوپ نہیں پھر بھی لوگ دیکھنا اتنی جس طرح روڈ شو کا یہی ہے کہ ہاں اگر جلسہ ہو تو وہاں پر تجھو ٹھیک ہے کرسیاں وغیرہ لگی جاتی ہیں جو رہے ہوتی ہیں روڈ شو پر کرسیاں نہیں ہوتی اور جب جو ہوتا ہے وہاں پر لوگ نہیں ہوتی روڈ شو پر کہیں بھی کرسیاں نہیں ہوتی روڈ کے اوپر جو انا وہ خموش رہا ہے تیرے مو سے کچھ اور ہی چیز میرے تو سنے گا مو سے کرنے والی بات ہوتی ہے جس ٹوپک کون دیکھ رہے ہیں وہ دیکھو یہ ایک جو ہے نا وہ بہت اچھا سٹیپ ہے کال نہیں وہ جیتے ہیں کال بھی انہوں نے اڈریس کیا تھا قوم کے ساتھ وہاں پہ پی ایم آفیس میں تو آج جو ہے نا وہ نکل آئے ہیں لوگوں کے درمیان تو یہی ایک قصیت ہوتی ہے ایک لیڈر کی کیونکہ عوام کی ان کو سپورٹ ہے لوگ جس طرح مرضی کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ یہ ہے وہ ہے لیکن ہے کہ انہوں نے ابھی جو ہے نا وہ چار پانچ سٹیڈ کے جو ہے نا وہ اگر الیکشن ہوئے تو اس میں اسے چار میں تو وہ جیتے ہیں تو ایک کا ہے مسئلہ تو اس میں بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا جو کانگرس کا جس طرح پہلے ظہور تھا پنجاب میں وہ اب ٹوڑ گیا باب جنتہ پارٹی جو ہے نا وہ آگے آگئی ہے تو جڑ جائے گے ان کے ساتھ سے کیونکہ ازاد ہے نا وہ کسی کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے تو ان کے ساتھ ہی ہے آرہی بھی وہ جو ہے نا ہاں بلکل اگر ان کے ساتھ جڑ جاتی ہے میں تھوڑا بہت مسئلہ ہے وہ جو ابھی انہوں نے نکالا تھا نا جلسہ وہ جلوس جو نکالا ہوا تھا اس کی وجہ سے جو انہوں نے بل دیئے تھے وہ بس وہ واپس بھی آگئے لیکن اس کو لے کر کچھ فساد ڈالنے مالے ابھی بھی لوگ ہیں اس کو ایستہ ایستہ جب تھم جائے گی نا تو سب سے بھئی ہو جائے گا سب کچھ ہو کے اور باقی کو بھی تھوڑا ایسا کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ کہ وہ انٹری جتنی جلدی ہو سے ان کو انٹری دینی چاہیے وہاں پہ تو بہت کم سیٹے آئیں ہیں وہ ایک ناگنتی کے برابر جس کو کہل ہے کہ وہ نہیں ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ زور وہ لگانا چاہیے آپ جس طرح میں پسال دیتا ہوں کہ آپ ہمارے ہاں ادھر چار صبح ہیں تو اس میں سندھ میں بھی بلکل طریقہ انصاف نہیں تھی اس طفعہ انہوں نے بیس پچی سیٹے وہ نکالی ہیں وہاں پہ تو اسی طرح ان کو بیچاری حکومت میں ہوتے ہوئے تھوڑی سی ایفرٹ تو ضرور کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایک پڑا سا نام نکلتا بلکل اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائج ضرور کیجئے گا اور تمین میں اپنی رائے کی ضرور کیجئے گا اللہ حافظ